وَفِي أَرْفُوسِكُمْ أَفَلَاتُ بِصِغُورِ احمد رضا خان فاضل پریلوی نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے اس رسول مکی کی بارگاہ میں جھارکر سے دروش شریف پڑھنے جن کے امامہ شریف کو میرے امامہ نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر دھکاتے ہیں الہی گھول والا نور کا اس رسول مکی کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں گے جن کے شملہ مبارک کو برائلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ پشت پشت پر دھلتا سر انور سے شملہ نور کا دیکھ موسیٰ تور سے اترا سقیفہ نور کا اس رسول مکی کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں گے جن کی بال مبارک کو برائلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ لیلت القدر میں مطلع الفجر ہر عاشق اپنے معشوف کی ظلف کو رات کی تاریخی سے تشبیح دیتا ہے مگر پیارے احمد رضا خان نے سوچا کہ اگر میں ظلف مصطفیٰ کو رات سے تشبیح دوں تو رات کی تو فضیلت ہے مگر تنقی سے شانِ ظلف مصطفیٰ ہو سکتی ہے اس لئے راتوں کو ٹھونٹو کون سی رات اچھی والی رات ہے تین سو پیسر تین سو پچھپن راتوں میں تلاشتے 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 ایک ایسی رات بھی جس رات کے بارے میں نس وارد ہے قرآن بولتا ہے سور قدر کا تیور بولتا ہے اِنَّا عَنْسَلَّاہُ فِي لَيْلَةِ قَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ یہ شبی قدر ہزار راتوں سے بہتر ہے امام احمد رضا نے سوچا میں بھی اپنے محبوب کی صلوح کو مثال بھی دوں تو شبی قدر سے مثال دوں تاکہ ایک طرف ضلط مصطفیٰ کی شان باقی رہے تو دوسری طرف شبی قدر کے چاند میں چار چاند لگ جائے ارشاد فرماتے ہیں لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت کے لاکھوں سے اس رسول مکی کی بارگاہ میں جن کے حسن کو چودہ سو سال پہلے حضرت حسان لے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ بیوٹی فل پرسن میری آپوں نے دیکھا نہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ گھڑلوک اور ہینسم دھرتی پہ کسی ماتا نے آج تک تک جنا نہیں یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے یا رسول اللہ آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسان بن ثابت آپ ایک صحابی ہے آپ کی بات کو بغیر دلیل طلب کیے ہم جہار کھنڈ والے مان لئے وجہ یہ ہے کہ ہم غصے آزد کو مانتے ہیں دیکھا نہیں ہے آل آخرت کو مانتے ہیں دیکھا نہیں ہے مجاہدِ ملت کو مانتے ہیں اللہ مارشد القادری کو مانتے ہیں ہم آقابرین کو بغیر دیکھے بھی مانتے ہیں آپ کی بات بغیر مطالبہِ غلیل کے مان بھی لے تو کانسٹیٹوشن آف انڈیا جس کے سپرم پورٹ کا جس اگر فیصلہ کرتا ہے تو آئی بیٹنیز کی دنیا پر فیصلہ کرتا ہے چشوہید گواہی کی دنیا پر فیصلہ کرتا ہے کانسٹیٹوشن آف دربن کانسٹیٹوشن آف اٹری کانسٹیٹوشن آف بریتانیا کانسٹیٹوشن آف بریتانیا کانسٹیٹوشن آف جزائی کانسٹیٹوشن آف امریکا کانسٹیٹوشن آف آسٹریلیا کانسٹیٹوشن آف پہرین کانسٹیٹوشن آف امارات کانسٹیٹوشن آف دوبی 205 کانٹری دس وولد اس کے سپریم کورٹ کا جس اے حسان بن سابیت آپ سے اگر پوچھ دے ایک نبی کو دیکھاو اتنا بڑا دعویٰ کہ تمام نبیوں میں ہمارے نبی خوبصورت تمام انسانوں میں جمی ہم سننی مان بھی لیں گے تو دنیا کی عدالت وولد کانسٹیٹوشن چشمدید گواہ کی گواہی پر فیصلہ کرتے ہیں اگر مردر یہاں ہو اور گواہ مدھوپور ریلوے سٹیشن پر ہو سپریم کورٹ کا جس اسے ریجیکٹ کر دے گا کیونکہ وہ چشمدید نہیں ہے موقع واردات تو وہ موجود نہیں ہے حسان آپ نے صرف ایک نبی کا زمانہ پایا ایک نبی کا مکڑا چہرہ فیس وجہ دیکھا اور دعویٰ یہ تک کہ تمام نبیوں میں حسم ہے تمام نبیوں میں خوبصورت ہے ہم سننی مان بھی لیں تو دنیا کے سائل پشٹ کو مانیں گے دنیا کے چوزوزز کو مانیں گے دنیا کے حوکلہ کو مانیں گے دنیا کے حوضہ کو مانیں گے حضرت حسان بن صاحبی کی ارشاد پرماتے ہیں اے میرے نبی کی امتوں حیران و پریشان نہ ہو نا جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں اے مے کیا آپ نے آدم کو دیکھا کہا ہاں دیکھا نا کیا آپ نے نو علیہ السلام کو بھی دیکھا کہا کہا آپ نے زکریہ کو بھی دیکھا کہا سن سائل تمام نبیوں کا پیغام پر میں ہوں تمام نبیوں کا میڈیٹر میں ہوں تمام نبیوں کا قاصد میں ہوں سسٹم میں لیا ہوں شریعت میں لیا ہوں توریت میں لیا ہوں انجیل میں لیا ہوں زبور میں لیا ہوں صحبِ آدب میں لیا ہوں صحبِ شیث میں لیا ہوں ہر نبی کے یہاں مہی تو وحی لے کر کے آیا کرتا تھا پھر اے جبریلِ امی تیل می پلیس وہ ایس بیوٹیفل وہ ایس گللل وہ ایس ہینسا اخبرنیم فبرک من احسن الناس من اجمل الناس تو تاہیرِ صدرات جواب دیتے ہیں قلبت الارضہ مشارقہ و مغاربہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسٹ کو دیکھا ویسٹ کو دیکھا ساؤت کو دیکھا نورٹ کو دیکھا اور زمین کو پلٹ کر کے دیکھا کہیں تو کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت مل جائے کوئی نبی سے زیادہ ہیلسہ مل جائے اے جبریلیہ میں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایسٹ میں پبلک رہتی ہے ای نو ویسٹ میں پبلک رہتی ہے ساؤت نورٹ میں پبلک رہتی ہے ای نو لیکن زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے یہ تو آپ نے کبھی بتایا رہی اور نہیں موسیٰ کی شریعت میں آیا نہیں اسلامی شریعت میں آیا اور نہیں نیوتن ڈیرمین آئنسٹائن زرفالی اور اسٹوک کیا پلر بولتا ہے پھر زمین کو پلٹ کے دیکھنے کی کیا وجہ ہے تو تائیرے صدرہ چواب دے گئے نا تیسائل سنو چودہ سو سال پہلے تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تمہارا علم محدود ہے دماغ محدود ہے شعور محدود ہے تمہارے لیے ماضی حال مستقبل ہے مگر میں ماضی کو بھی دیکھ رہا ہوں حال کو بھی دیکھ رہا ہوں مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہوں پاسٹ پرزینٹ فیوچر کو بھی دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا تھا جب ایک کیسویں صدی اسویں کا صورت ستح عالم پہ تلو کرے گا تو نیوتن سانٹیشٹ کے باننے والے گوگل کے دور میں ہوں گے ٹوئیٹر کے دور میں ہوں گے فیس بک کے دور میں ہوں گے یوٹیوب کے حکومت چل رہی ہوئیں گے جب تک تو دور کی شوائے کنیا کو اپنی آگوش میں لے رہی ہوگی انسان لیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے سورج کی شوائوں کو گلتار کر رہا ہوگا سمندر کی چھانچی پر کستی کو دور آ رہا ہوگا خلاوں میں ہوتو مونڈ میں ڈال کر انڈیو اور ستر ائر لائنس کو چلنے پر مجبور کر رہا ہوگا ایسے ماحول میں اور نئے نئے گولے سے نئی مخلوق ایلین کو پیش کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو چوندہ سو سال کے بعد میں مسلمانوں کے سامنے کوئی نیوٹن سائنٹش کی اولاد یہ دعویٰ کر دے اے مسلمانوں حسان بن ثابت کا دعویٰ باطل ہے آلہ حضرت کا دعویٰ باطل ہے کیونکہ فلا گولے پر فلا مخلوق ایلین کے نام سے تمہارے ربی سے زیادہ ہیلسم ہے حسان نے دیکھا نہیں ہے آلہ حضرت نے دیکھا نہیں ہے یہ لو فلا اسپیس پہ فلا سجارے پر فلا مخلوق ایلین ہے جو تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت ہے اسی اعتراض کی گلائی مرورتے ہوئے اسی اعتراض کی چھاتی پر حسن مصطفیٰ کی آخری گیل ٹھوکتے ہوئے دفعہ تخلے مقبطہ کے دہار جو اعتراض پیدا ہونے والا تھا اسی اعتراض کو نسپ و نابود کرنے کے لیے تائمہ صدرہ نے ہر گولے کو ہر سجارے کو ہر پلنے کو بلک کر کے دیکھا زین کو دیکھا مارکری کو دیکھا وینس کو دیکھا ساسن کو دیکھا اورانوز کو دیکھا نبٹون کو دیکھا پلو جو کو دیکھا عطاری کو دیکھا صغمی کو دیکھا میری کو دیکھا مشتری کو دیکھا تمام صدروں کو ہر پلک扣 کے بھار سڑکہ دیکھرے کے بعد یہ جزمائیں بھی دیا اور وہ بھی جزمائیں کئی اور نہیں زندگی کے عزیر سائم پیدا ہونے والا جو اپنے پکا نیوتن کا باپ ہے سرزاقلی کا دادا ہے اپنے پکا ایمان حافری ہے اپنے پکا ایمان بخاری ہے اپنے پکا ایمان مسلم ہے اپنے پکا ایمان مسلم ہے اپنے پکا ایمان مسلم ہے اپنے پکا ایمان سلطان ہے اپنے پکا اللہ مفضل اقرائی عبادی ہے ہاں ہاں اسی احید رضا خان پادلے پرائیوی نے دنیا کی اندالت میں ورن کوشتی دوشت میں ایک چشدی دواب کی گواہی بیش کرتے ہوئے ارشان خامتے ہیں جہی پولے صدرہ والے جبانے جہاں کے پالے جبانے جہاں کے پالے سب یمانت چاہدی دالے تیرے پائے کا نبارے تکنیش نورے رسالے مسرکے والا حجات علماء حلیث سلنات سبحان اللہ سبحان اللہ